ہندو لڑکی ہیں وہ اسلام میں کنورٹ ہوتی تھی اب یہ ہو رہا ہے کہ اسلامی لڑکی ہندو میں کنورٹ یہ تو زوال ہی ہو گیا جب لڑکی کسی کشمیری سے شادی کرنے کا سوچتی ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی اگر میں سے شادی کروں گے تو کل بیوہ بننے کے لیے میں نے تیار رہنا ہے تو اس وقت جیسے وہ ہندو کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار رہتی ہے اور کیونکہ انڈیا کنسیڈر کہتا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے اپرچونٹی دیکھ رہی ہیں زیادہ تر ہندو لوگوں میں جب ایک مول بھی کہے گا کہ دیوبندی صرف جنت میں جائیں گے اور دوسرا کہے گا صرف بریل بھی جائیں گے بریل بھی کہیں گے کہ دیوبندی گستاخر رسول ہیں اور دیوبندی کہیں گے کہ بریل بھی مشرک ہیں تو پھر وہ اسلام سے کنفیوز ہو جائیں گے اور اسلام سے متنفر ہوں گے جب اسلام سے متنفر ہوں گے تو وہ مذہب اپنا تبدیل کریں گے ایک غلط بات یہ ہے کہ وہ اپنا جو مذہب چھوڑتی ہیں سب سے بری بات ہے یہ ٹھیک ہے یہ تو خدا کی لانت بھی ان کے اوپر ٹھیک ہے اسلام کی طرف آتے ہیں اور یہ کشمیری لوگ چھوڑ کر ہندو مذہب یہ جوائن کر رہے ہیں ایک پاسے میرے رین واپی ایک پاسے دیوبندی اگے پیچھے شیعہ سنی ڈاڈی فرقہ بندی ویچ وچالے ساٹھا کوٹھا قسمت ساٹھی مندی ایک مالا آٹھ مسیطہ کندی گرام پہ بندی جمہو کشمیر کے جو لڑکیاں ہیں وہ کشمیری لڑکوں کو چھوڑ کر ہندو لڑکوں کو شادی کے لیے نہ صرف پریفر کر رہی ہیں بلکہ اپنا مذہب اسلام چھوڑ کر ہندو دھرم میں کنورٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں آئے روز یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ کشمیری لڑکیاں کشمیری لڑکوں کو چھوڑ کر ہندو لڑکوں سے شادیاں کر رہی ہیں اور اپنا مذہب بھی تبدیل کر رہی ہیں دوسرا علمیہ یہ ہے کہ ہمارا سوشل میڈی ہے جیسے جیز کا مطالبات ہوتے ہیں لڑکوں سے وہ پورے نہیں ہوتے وہ لڑکی بچارے ہوتے غریب ہیں اور کشمیر میں جو ہے وہ اتنا مطلب ترقی کے مواقع ہی نہیں ہے نہ فیکٹریز وغیرہ نہ وہ ہے تو وہ جس کی وجہ سے پھر جو ہندو ہیں ان کو آسانی مل جاتی ہے اور وہ لڑکیوں کے والدین تو نہیں چاہیں گے کہ بھائی یہ غریب خاندان میں ہم رشتہ کریں تو وہ کر دیں گے ان میں ہندو لڑکوں میں ہم کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان اور ہم کشمیر کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں ہر بار کھڑے ہوتے ہیں اور سٹینڈ لیتے ہیں لیکن جب کشمیریوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کشمیر بنے گا خود مختار جمع کشمیر کی جو لڑکیاں ہیں وہ انڈیوں کے اس لیے پریفر کر رہے ہیں ہندووں کو کیونکہ جو کشمیری لڑکے ہیں وہ مر رہے ہیں کشمیریوں کو بھارتی مار رہے ہیں جب وہ مر جائیں گے تو پھر کیسے شادیاں کریں گے باقی جب لڑکی کسی کشمیری سے شادی کرنے کا سوچتی ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی اگر میں اس سے شادی کروں گے تو کل بیوہ بننے کے لیے میں نے تیار رہنا ہے تو اس وجہ سے وہ ہندووں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار رہتی ہے اور باقی جہاں تک مذہب تبدیل کرنے کی بات رہی تو ہو سکتا ہے اس میں سازشیں ہوں کیونکہ جب ایک مولوی کہے گا کہ دیوبندی صرف جنت میں جائیں گے اور دوسرا کہے گا صرف بریلوی جائیں گے بریلوی کہیں گے کہ دیوبندی گستاخر رسول ہیں اور دیوبندی کہیں گے کہ بریلوی مشرق ہیں تو پھر وہ اسلام سے کنفیوز ہو جائیں گے اور اسلام سے متنفر ہوں گے جب اسلام سے متنفر ہوں گے تو وہ مذہب اپنا تبدیل کریں گے جمع کشمیر میں بھی تک شریعت کا لاؤ چل رہا ہے تین طلاقوں کا کونسپٹ ہے خاتون جو ہے وہ خلا لے سکتی ہے لیکن مرد جو ہے وہ بیوی کو تین طلاقیں دے کے فارغ کر لے تو کہیں نہ کہیں کشمیری لڑکیوں کے دماغوں میں تین طلاقوں کا کونسپٹ موجود ہے اس لیے در سے وہ مسلمان لڑکوں کو چھوڑ کے جو ہیں لڑکوں ہندو لڑکوں کو پریفر کر رہی ہیں کونسپٹ اسلام پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بھئی جو ہندو لڑکیں وہ اسلام میں کنفرٹ ہوتی تھیں اب یہ ہو رہا ہے کہ اسلامی لڑکیں ہندو میں کنفرٹ ہی ہیں تو زوال ہی ہو گیا نا یہ طلاقوں کی وجہ سے نہ وہ ہندو درہم قبول کر رہی ہیں نہ کھولا کی وجہ سے ٹھیک ہے اگر مرد نہیں چاہتا بیوی کے ساتھ رہنے تو اسے طلاق دینے کہا کیا اور اگر بیوی نہیں چاہتی مرد کے ساتھ رہنے میں تو اسے کھولا کرنے کہا کیا ہو سکتا ہے جو کشمیری لڑکیں ہیں وہ اچھے لائسٹائل کے لیے جو ہندو لڑکوں کو پریفر کر رہی ہیں ہو سکتا ہے یہ بھی ہے ایک پاسے میرے رین وابی ایک پاسے دو بندی اگر پیچھے شیعہ سنی ڈاڑی فرقہ بندی ویچ وچالے ساڑا کوٹھا قسمت ساڑی مندی ایک محلہ آٹھ مسیتہ کندی قرآن پہ بندی پی ایم جو اس ٹائم نرینر مدی تھا اب بھی ہے لیکن اس نے جو آرٹیکل پاس کیا تھا 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 وہ اس نے اس کو جو اس کی خود مختاری تھی سیلف انڈیپینڈنٹ اور فریڈم تاؤنگا مقبضہ کشمیر کا وہ انہوں نے ان سے چھین لیا تھا انہوں نے وہ ایمپلیمنٹ کر دیا تھا ان کے اوپر ٹھیک ہے وہ ان کے اوپر فوج پلیز ہر چیز وہاں پہ کیا تھا ان کے رائٹس پر کرا ہر چیز ان سے زبط کر لیا تھا ٹھیک ہے فوج نے ٹھیک بس یہ ہم نعرہ لگا دیتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے ہمارے پاس دنیا کے نمبر ون فوج ہے کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ آرٹیکل تھری سامنٹی ریمووو ہونے کے بعد جمہو کشمیر میں ڈیویلپمنٹ کتنی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ جو ومنز ہیں وہ ہنو کنورٹڈ ہو رہی ہیں ہندوز میں کیونکہ وہ موسٹل پسندے ہیں اور اس میں ہمیں یہ ہے کہ انڈیا کنٹری دیکھ لہے ہیں وہ ڈیویلپ ہو رہا ہے ڈے بھے ڈے ہم سے 50 ایرز آگے وہ بہت آگے نکل چکا ہر لحاظères ہے ہوا تین کے جو کنورٹڈ ہو رہی ہیں وجا اس کی قابل تو بات یہ ہے کہ اس آرٹیکل کے جو اس کے امپیکٹس تھے وہ آج تک اس کے اوپر قائم ہے ٹھیک ہے نہ وہ ادھر کے رہے ہیں نہ وہ ادھر کے رہے ہیں سو وہ ٹرننگ اس وجہ سے ادھر کنورٹ ہو رہے ہیں تاکہ ہمیں کچھ ایسا ہے کہ کشمیر کے ان کی نیشنلیٹی مل جائے اور آج وہاں کی جو لڑکیاں ہیں وہ ہندو لڑکوں سے شادیاں کر رہی ہیں اپنے مذہب کنورٹ کر رہی ہیں ہندویزم کو ایکسپٹ کر رہی ہیں تب بھی ہم صرف دیکھ رہے ہیں ایکشلی بات بلا کیا ہے ہم کر کچھ نہیں سکتے ہم صرف جسٹ بول سکتے ہم اپنے رائٹس کے لئے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہم کشمیر پچھلے فورٹی سیونڈ نیر سے ہم کیا کہ کشمیر ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے لیکن آج تک ہم نے کیا کیا ان کے لئے کچھ بھی نہیں کیا پاکستانی میرا خیال ہے ہمیں تو پھر اس پر کوئی بھی فکر مند نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں کی لڑکیاں ہندو لڑکوں سے شادی کریں یا مسلم لڑکوں سے ہماری فورن پولیسی نہ اچھی ہے ہماری انٹرنل پولیسی کسی کام کی ہے کسی کام کی بھی نہیں ہے کسی کام کی بھی ہمارے ملک میں کوئی ڈیموکریٹ سیٹم ہے اپرچونٹی دیکھ رہی ہے زیادہ تر ہندو لوگوں میں وہ باہر جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لئے زیادہ آسانہ باہر ملک میں نکلنے کے لئے ٹھیک ہے اور یہی چل رہا ہے کہ لڑکی اسی کو ہی پریفر کرتی ہے کہ جس بندے کی انکم اچھی ہے ٹھیک ہے وہ سب اس کو دے سکے ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ جمو کشمیر کی جو لڑکیاں ہیں وہ اپنے اچھے لائف سٹائل کے لئے ہندو لڑکوں کو پریفر کر رہی ہیں بلکل ان کا لائف سٹائل چینج ہو جائے ٹھیک ہے اور آگے جن کے آنے والی جنریشن ہے یہ بھی اور ایک غلط بات یہ ہے کہ وہ اپنا جو مذہب چھوڑتی ہیں سب سے بری بات ہے یہ ٹھیک ہے یہ تو خدا کی لانت بھی ان کے اوپر ٹھیک ہے کہ اسلام ملا آپ لوگوں کو جیے چھوڑ کے دوسری سیٹ میں نہ کہ لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں اور یہ کشمیری لوگ چھوڑ کر ہندو مذہب یہ جوائن کر رہے ہیں وہ کشمیری کشیوڈیوبر انہوں نے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ جم کشمیر کے جو لڑکے ہیں وہ ڈریکٹ ایڈکٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے اور دوسرا کیونکہ وہ مسلمان ہے تو ایک شریعت کا قانون چلتا ہے تین طلاق اس ویسے کشمیری لڑکیاں جو ہیں وہ ہندو لڑکوں کو پریفر کر رہی ہیں کشمیری لڑکوں پر آپ اس پر ایگری کرتے ہیں نہیں میں اس چیز پیگری تو نہیں کرتا پاکستانی کوم ہے صرف یہ بولتے ہیں جو ہماری حکومتے ہیں ان لوگوں نے کام نہیں کرنا اور ان کی جو لڑکیاں بھی ہیں وہ بھی پریفر اس لیے ہندو لڑکے کرتے ہیں اور وہاں پہ جو لڑکیاں بے روزگار کے پاس سے بھیلے بھیل رہے ہیں ارے کیسے بس رہے ہیں پاکستانیوں سے آزاد کشمیر سے زیادہ اچھی زندگی جمہ کشمیر کے لوگ گزارے ہیں حال ہی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ کشمیری لڑکیاں تین تلاک اور حلالہ جیسی پرثاؤں سے تنگ آ کر ہندو لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں اور سناتن دھرم اپنا رہی ہیں اس خبر نے پاکستان میں بھاری ناراجگی پیدا کر دی ہے جہاں جنتا اور میڈیا اسے دھارمک اسحشنطہ اور سانسکرتک حملے کے روپ میں دیکھ رہے ہیں پاکستانی سوشل میڈیا اور نیوز چینلوں پر اس مدے کو لے کر بھاری بحث چھڑ گئی ہے کچھ پاکستانی ناغرکوں کا کہنا ہے کہ کشمیری لڑکیوں کا اس طرح سے اسلام چھوڑ کر ہندو دھرم اپنانا ایک بڑی ساجش کا حصہ ہے جس کا اددیش یہ کشمیر کے مسلم سماج کو کمزور کرنا ہے وہ اسے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک سنیوجت حملہ مانتے ہیں وہیں کچھ پاکستانی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تین تلاک اور حلالہ جیسی پرثاؤں سے مسلم محلاؤں کا جیون پرحاوت ہو رہا ہے اور اسی کارن سے وہ انیا دھرموں کی اور اکرشت ہو رہی ہیں یہ ماملہ کیول دھرم پریورتن کا نہیں بلکی ان ساماجک سمسیاؤں کا بھی ہے جن کا سامنا مسلم محلائیں کر رہی ہیں ان پرثاؤں کے کارن کشمیری لڑکیاں اپنی سرکشہ اور بھوشے کے لیے سناتن دھرم کو ایک سرکشت وکلپ کے روپ میں دیکھ رہی ہیں اس ماملے پر پاکستان میں کافی گصہ اور روش دیکھا جا رہا ہے اور کئی لوگ اسے کشمیری مسلمانوں کی سنسکرتی اور دھارمک پہچان پر بڑا خطرہ مانتے ہیں تو دوستو اس وشے پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جائے چینل سبسکرائب کریں اور میرے ہر اپ ڈیسٹ آپ کو ملیں اس کے لیے بیل آئیکن جرور دبائیے گا آپ سبھی کو میری دھیر ساری شب کامنا ہے